خلافت عثمانیہ چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی پنیاد رکھی گندوز بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ایک ندی کے کنارے آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں عالی شار کے آدمی ان پر گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو عالی شار کا ایک سپاہی گندوز بے پر تیر چنا دیتا ہے اور گندوز بے کے بچے ہوئے ساتھی انہیں اٹھا کر واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں سپاہی گندوز بے کو اٹھا کر ارترالغ صاحب کے خیمے میں لاتے ہیں اور پسر پر لٹا دیتے ہیں تب ہی عثمان اور دندار بے کو خبر ملتی ہے کہ گندوز بے پر گھاٹ لگا کر حملہ ہوا ہے تو وہ بھی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں گندوز بے کی بیوی آئیشہ خاتون اور دندار بے کی بیوی غزر خاتون پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہیں بھائی کو تیروں سے زخمی ہوا دیکھ عثمان کی آنکھ ہمیں آم سوا جاتے ہیں پھر عثمان اور دندار بے اس کے قریب جاتے ہیں اور گندوز بے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے ہمیں بتائیں ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں لیکن گندوز بے عثمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ بولے سے پہلے ہی ان کی آنکھیں بند ہو جاتے ہیں اور سب لوگ رولے لگتے ہیں عالی شار اور شیخ عیدہ علی بیٹھ کر باندے کر رہے ہوتے ہیں کہ عالی شار کی پالا خاتون کے لیے دشتے کی پیش کر سن کر شیخ عیدہ علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے کے اثرات ان کے چہرے پر نموزار ہونے لگتے ہیں پھر وہ عالی شار سے کہتے ہیں کہ پالا کے لیے جو بات آپ نے کی ہے میں اس پر راضی نہیں ہوں یہ جان لے آپ میں مانتا ہوں کہ آپ اس سرزمین کے موتبر امیر ہیں لیکن پھر بھی میں بالا کی شادی آپ سے نہیں کر سکتا یہ سن کر عالی شار کو غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے چہرے پر بنابٹی مسکراہٹ لیے کھڑا ہوتا ہے اور شیخ عیدہ علی سے کہتا ہے کہ میرے لیے آپ کی رضا مندی بہت اہم ہے اور میری پیشکش آپ کے لیے ہمیشہ رہے گی آپ اس بارے میں سوچئے گا ضرور یہ کہہ کر عالی شار وہاں سے چلا جاتا ہے سہل جان خاتون آئیشہ خاتون زہرہ خاتون ایکل دنداربے عثمان اور بطر کندوس بے کے پاس موجود ہوتے ہیں زہرہ خاتون عثمان سے کہتی ہے کندوس ابھی سانس لے رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے تم تیار رہو یہ سن کر عثمان غصے میں خیمے سے نکل کر بڑے خیمے میں داخل ہوتا ہے تو بطر بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے پھر عثمان سپاہیوں پر چلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کہا تھے تم سب جب یہ سب ہوا تمہارے سلطان کے ساتھ آخر کون تھے وہ لوگ تو سپاہی جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور بس حملہ کیا اور بھاگ گئے اتنے میں دنداربے بھی وہاں آتے ہیں اور عثمان سے کہتے ہیں کہ عثمان تم پر سکون رہو ہم پتہ کر لیں گے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور اسے خون میں ڈوبا دیں گے پھر دنداربے سب سپاہیوں کو معاملے کی پوچھتاش کے لیے پھیجھتے ہیں اور عثمان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ اور جیسے چاہو پتہ لگاؤ کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کس نے ایسا کرنے کی جرت کی ہے عثمان بامسی بے کو قبیلے کی حفاظت کے لیے قبیلے میں رہنے کو کہتا ہے اور پھر عثمان عبدالرحمن غازی قولوٹ قوران اور کچھ سپاہی اپنے کھوڑوں پر سوال ہو کر قبیلے سے روانا ہو جاتے ہیں جنگل سے ہوتے ہوئے وہ سب کھوپیا گار میں پہنچتے ہیں جہاں سامسہ الف اور صدیق پہنے سے موجود ہوتے ہیں اور گار میں تلوارے این کمان اور دوسرا جگی سامان بھی موجود ہوتے ہیں پھر عثمان اور اس کے ساتھی کھانا کھاتے ہیں اور عثمان کہتا ہے کہ اب مجھے پتا ہے عالی شاہر کائی قبیلے والوں کو دنکانے کی کوشش کرے گا چچا دندار کو جب یہ پتا چلے گا کہ عالی شاہر کا سونا ہم نے لیا ہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے چوری کی ہے لیکن وہ یہی نہیں جانتے کہ سونا منگولوں کا ہے کیونکہ عالی شاہر اور منگول الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں عالی شاہر کو خبر ملتی ہے کہ گندوز کو اس کے آدمیوں نے زخمی کر دیا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں خیمے میں پڑا ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے آتا ہے اور بڑے خیمے میں دندار بے سے ملاقات کرتا ہے عالی شاہر دندار بے سے پوچھتا ہے کہ گندوز کی حالت کیسی ہے اب اور یہ سب کس نے کیا ہے اس کے ساتھ کچھ پتا چلا تو دندار بے جواب دیتے ہیں کہ گندوز اب پہلے سے بہتر ہے اور ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے جلد ہی بے نکاب ہو جائے گا پھر دندار بے غصے میں کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ بزدلانہ کام کیا ہے اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی یہ سن کر عالی شاہر آنگ بگولہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس کرو دندار مو بند کرو اپنا گندوز پر وار میں نے کیا تھا یہ سنتے ہی دندار بے اپنا خنجر نکالنے لگتے ہیں کہ تب ہی عالی شاہر ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری میرے کاروان سرائے پر حملہ کرنے اور میرا سونا چوری کرنے کی حمد کیسے ہوئی میں نے جو بھی کیا وہ اسی وجہ سے کیا یہ سب سن کر دندار انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا پھر عالی شاہر بتاتا ہے کہ یہ سب عثمان کی کارستانیاں ہیں اسی نے کیا ہے سب کچھ پھر عالی شاہر دھمکی دیتا ہے کہ اگر کل تک جو سونا عثمان نے چوری کیا ہے اس سے دھگنا مجھے نہ ملا تو یاد رکھنا تم سب کا انجام گندوز سے بھی برا ہوگا دھمکی دے کر عالی شاہر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دندار بے سوچ پر پڑھا جاتا ہے گھار میں کھانا کھاتے ہوئے عثمان اپنے سپاہی کونور کو یانیز اور عالی شاہر کے سپاہی کہاں کہاں ہیں اور کون کون ہے ساری جانکاری حاصل کرنے کو کہتا ہے پھر عثمان کہتا ہے کہ یانیز نے عالی شاہر کو گھیرنے کا راستہ ضرور تلاش کر دیا ہوگا پھر اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہے کہ سارا جنگی سامان اس گھار میں موجود ہے سامان کی جانچ کر لو کیونکہ ہم کلے میں گھس کر وہ سونا عالی شاہر کو دیں گے جس کا وہ تقاضہ کر رہا ہے اب کیا دندار بے عالی شاہر کی باتوں میں آ کر عثمان کے خلاف ہو جائیں گے اور عثمان کھارٹ لگا کر حملہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا ہو جائے گا کسی سازش کا شکار جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گرنس عثمان کارڈنسی گرنس عثمان کھار mnie جاننے کے لیے دا ساة مِل ٹھیک pets کی